بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں تو ہمارا نورانی کہہ دے گا آج آخری سبق ہے اس کے بعد نورانی کہہ دا ختم ہو جائے گا اس کے بعد آخری جو سبق ہے آج اس کے اندر ہم گناہ سیکھیں گے پورے قائدے کے اندر ہم نے تنوین نون ساکن میم مشدد نون مشدد یہ الفاظ پڑے ان کے اوپر گناہ کرنا ہوتا ہے بعض جگہیں ایسی ہوتے ہیں جہاں زہرہ گناہ بعض ایسی ہوتے ہیں جس کے اندر بلکل ظاہر کرنا ہوتا ہے تو نون مشدد اور میم مشدد یعنی نون کے اوپر شد اور میم کے اوپر شد ان کے اوپر پورا پورا گناہ ہوتا ہے جیسے میم کے اوپر گناہ میم کے اوپر شد تھی آگے نون نون بھی ایسے جیسے منہ نون کے اوپر شد تھی آگی نون کے اوپر پورا گناہ ہو ایسے ہی تنوین اور نون ساکن نون ساکن جیسے کہ بتایا تھا نون ساکن اور تنوین ان کا لکھنے کے اندر فرق آتا لیکن پڑھنے کے اندر فرق نہیں آتا میم نون زبر من میم دو زبر من یہ لکھنے میں فرق آیا لیکن پڑھنے میں فرق نہیں آئے نون ساکن اور تنوین ان دونوں کے بعد ان دونوں پہ ہم نے گناہ کرنا ہے بس یہ ایک مطلق بات سمجھنے کہ گنہ کرنا یہاں لیکن گنہ کس وقت نہیں کرنا یہ آسان سے چھے آٹھ الفاظ ہیں جب وہ آئیں گے ان کے بعد یعنی تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ چھے الفاظ حرف حلقی کے چھے لفظ یہ چھے الفاظ میں سے کوئی ایک آ گیا تو ہم نے تنوین پر یا نون ساکن جو بھی ہو گئے ان دونوں میں سے وہاں گنہ نہیں کرنا اور نون ساکن کے بعد اگر را یا لام آ گیا تو وہاں ہم نے گنہ نہیں کرنا ایسے ہی تنوین کے بعد را یا لام آیا تو ہم نے گنہ نہیں کرنا تو آئیں را نہیں کہہ دیکھا آخری سبق پڑھتے ہیں جزا ان یہ دیکھو جزا زا کو پر مادہ آگی ہم نے زا کو پر مادہ کرنی ہے مادہ کی مشک یہ جو جو الفاظ آئیں گے آپ دیکھتے ہیں ان سب کی تختیوں کی مشک ہوتی جائے گی آگے تنوین آگیا تنوین کے بعد حرف حلقی کا لفظہ ہے حمزہ تو ہم یہاں گنہ نہیں کریں گے جزا ان الملائکہ تو اس کا ہی جو حمزہ لام زبر المیم زبر ما لام مد کھڑا زبر حمزہ زرعی الملائکہ کاف زبر کا تا پیشتو الملائکہ تو یہ نون مشدد آگیا نون کے اوپر شاہد یہاں ادغام بھی ہو رہا ہے اور یہاں گنہ بھی ہو رہا ہے گنہ گنہ مال ادغام یہ دیکھو آگے یا ہے حرف حلقی کا لفظ نہیں ہے تو اس لئے ہم یہاں گنہ کریں گے خیرین یا را شرین یا را یہاں بھی گنہ ہو رہا ہے میقات یوم فمن یعمل پیچھا تھا تنمین کی مثال یہاں آگئی نون ساکن کی مثال یہاں یا ہے حرف حلقی کے الفاظ میں سے کوئی لفظ نہیں ہے اور نہ ہی لام اور نہ ہی را ہے تو اس لئے یہاں گنہ کریں گے فمن یعمل اس کو توڑ کے کیسے پڑھنا فاظ برفا میم نون یا زبر می یا زبر یا عین زبر یع میم لام زبر مل فمن یعمل یوم ایذین یسدور الناس مر ربی یہ دیکھو نون ساکن اس کے بعد را آگیا را اور لام جب بھی نون ساکن کے بعد آئیں گے تو ہم نے گنہ نہیں کرنا یہاں نون ساکن کے بعد را آگیا مِن رَبِّكَ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ سُحُوفًا مُطَحَرَتًا مُطَحَرَتًا پہ بھی گنہ کریں گے آگیا سواد ہے صفاً وقف کے ساتھ صفاً لَا يَتَكَلَّمُونَ لَا يَتَكَلَّمُونَ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَتٌ وَاجِفَتٌ وقف کے ساتھ وَاجِفَ یہاں گنہ نہیں کریں گے آگے حروف حلقی کا لفظ اب سارُحَا سِرَاجَ وَحَاجَفَ وَأَنزَلْنَا اَكْلَلَّمَّ آپ دیکھو تنمین آگی لام کے اوپر تو اس کے بعد لام آگیا اس لئے ہم یہاں گنہ نہیں کریں گے اَكْلَلَّمَّ مِنَ پہ گنہ کریں گے لام پہ گنہ نہیں کریں گے مِنَ مشدد وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّ غُثَاءً اَحْوَا مُعْتَدٍ اَثِيمٍ دونوں پہ گنہ نہیں کریں گے اِذَا تُتْلَ نَارًا حَامِيَ نَارًا رَن پہ گنہ نہیں کریں گے آگے حروف حلقی کا تُسْقَوْ مِن عَيْنِ مِن پہ بھی گنہ نہیں کریں گے آگے حروف حلقی کا لفظہ آگیا عَيْنِ آنِيَ آنِيَةٍ آگے مَمْ بَاخِیْلَ یہاں ایک نئی چیز ہے جب نون کے اوپر چھوٹی سی میم ہوگی چھوٹی سی میم لکھنے میں ہوگی اس کے بعد با یا نون کے بعد با آئے گی تو پہلا والا نون ہوگا اس کو پر چھوٹی سی میم لکھی ضرور آئے گی تو اس وقت ہم نے اس کو جب تھوڑ کر کے پڑھیں گے تو مِن مِن زبرمم یہ نون نہیں پڑھنی مِن مِن زبرمم بازبربہ خاضرخی لام زبرلا مَم باخیلا یہ دیکھو نون مَن باخیلا نہیں پڑھیں گے بلکہ یہ چھوٹی جو میم لکھی ہوئی ہے نا یہ میم پڑھیں گے مَم باخیلا جب بھی نون ساکن یہ تو ویسے بھی پہلے بتا ہوا لیکن حروف یہ میم چھوٹی میم کے بعد با آئے گی تب بھی ہم گناہ کریں گے لَيُن بَذَنَّ یہاں بھی لَيُن بَذَنَّ نہیں پڑھیں گے لَيُن بَذَنَّ مِن بَعْدِ یہ ساری وہی مثالیں آ رہی ہیں مِن بَيْنِ السُّلْبِ لَنَسْفَعَمْ بِالنَّاسِيَةِ یہاں بھی لَمْ زَبْرْلَا نُون سین زبر نس فَاز بَرْفَا عَيْن مِيم دو زبر عَمْ یہاں عَيْن مِيم دو زبر عَمْ لَنَسْفَعَمْ بِالنَّاسِيَةِ بِذَنْبِهِمْ مُتَحَرَةِ مُتَحَرَةٍ بِعَيْدِ سَفَعَرَةٍ كِرَامِمْ بَرَارَةٍ وقف کے بغیر ایسے تو یہاں وقف ہوگا جہاں بھی قرآن پاک کے اندر آیت یہ جو گول دہرے والا نشان آئے گا وہاں ہم وقف کریں گے ہر حال میں وقف کریں گے تو یہ ویسے بتایا کہ وقف کے بغیر بھی ایسے پڑھ سکتے ہم فیہا لکم دینکم وَلِيَدِين اِنَّا رَبَّهُمْ یہ بھی گننے کا ایک دوسرا طریقہ ہے دوسری چیز ہے کہ جب میم ساکن آئے گی میم ساکن کے بعد با آئے گی یہ بھی ایسے ہی ہے میم بین السل بی لَيُمْ بَذَنَّا نُون نون کو ختم کر دیا ہم نے لکھنے میں ہے لیکن میم ہے تو میم کے اوپر کیا آئے جزم ہے یعنی ساکن ہے میم ساکن جہاں بھی قرآن پاک کے اندر آئے گی اس کے بعد با آئے تو ہم نے وہاں گننہ کرنا میم ساکن کے بعد با آئے تو وہاں گننہ کرنا اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ بِحِجَارَةٍ یہاں ہم گننہ نہیں کریں گے کیونکہ آگے لَا لَهُمَّ يَشَاءُونَ مِمَّ اللَّهُمَّ تَمَّتْ بِلْخَيْرَةٍ تو ناظرین یہ تھا ہمارا نورانی قیدے کا آخری سبق اس کو پورے قیدے کی زیادہ سے زیادہ مشک کریں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس چینل کو اس کی لنک کو اور یہ سارے کا سارا قیدہ جو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ